اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں سمیہ رزبان شامل کریں گے ہیڈ لائنز وزیراعظم کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات بھارتی مداخلت کے ثبوت دے دیئے نواز شریف کی بزنس فورم کے زہرانے میں امریکی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت ہمارے جوہری احساسوں کے محفوظ ہونے پر امریکہ مطمئن ہے افرانستان میں امریکی پاکستان کا اہم قدار ہے سیکیٹری خارجہ عزاز چودری کی میڈیا بریسیں دو مور اب دنیا کرے ہم دو مور کر چکے ہیں پاکستان نے دہشتگردی ختم کرنے میں بیش بہا قربانیاں دی ہیں سیکیٹری خارجہ عزاز چودری کا دو ٹوک موقف انسلہ دہشتگردی کے لئے پاکستان کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے ترجمان امریکی محفوظ خارجہ کا بیان نواز پہری ملاقات کو مفید خرار دے دیا امریکہ پاکستان کو آٹھ نئے ایف سولہ تیاریں فروخت کرے گا امریکی اخبار کا انکشاف نیگ نے پی پی رینماوں پیر مزر ارباب آلمگیر اور دیکھر کے خلاف فائلیں کھول دی آن سے پریزرداری کہتے ہیں اعتصاب صرف ہمارا ہو رہا ہے باقی سب اچھا ہے لاہور میں نون لیگ بلدیادی اندخابات میں ٹکٹو پر تقسیم مشرف دور کے بیس منظور نظر ناظمین کو شیئرمنوں کے ٹکٹ جاری قربانیا دینے والے کارکن ناراض آٹھ محرم کی مناسبت سے آج کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے مل بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامہ شہریار خان کا بھولپن یا چالاکی جسے بھارتی بورڈ کا خط بتایا وہ ایجنسیوں کو لکھا سرکولر تھا دستویز میں شہریار خان کو مخاطب نہیں کیا گیا بھارتی ایجنسیوں کو آگاہ کیا گیا اور دبائی کے کرکٹ سیبیہ میں آج شاہین انگرن کے خراف دوسرے ٹیس میں پنجاز مائی کریں گے کپتان مزبا اور راک خطا کے لیے پرونے ہیڈلائنز آپ نے دیکھیں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگا کریں لاہور سے جہاں نوجوان کو گاڑی سے کچلنے والے ڈی ایس پی کے بیٹے کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے تلہان دوران تفتیش گاڑی کے ٹکر سے بلال کی موت کا اعتراف کر چکا ہے اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس کی گاڑی کے ٹکر سے رانہ بلال ہلاک ہوا لاہور میں نوجوان کو گاڑی سے کچلنے والے ڈی ایس پی کے بیٹے کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جی عابد آگاہ کی جگہ کیا کاروائی ہوگی اب ڈی ایس پی کے بیٹے کے حوالے سے جی ڈی ایس پی کے بیٹے طرحہ کو جس نے مقام اگنی جی تیوی کے چینل کے اینلی رانہ بلال کو گاری کی تک کرتے ہلاک کر گیا تھا اسے اب جو ہے وہ جوڈیشن مجلسیڈ ادناب انجم گودل کی عدارت میں پیش کر دیا گیا ہے جہاں پولیس نے عدارت کی بتایا کہ ملزم چکے اطلافیں جنس کر چکا ہے کہ اس کی گاری کی تکر سے رانہ بلال حلاق ہوا لہذا مزید تفتیش کی ضرورتی اسے جو ہے وہ جوڈیشن مجلسیڈ امان پر جیل بجوا دیا جائے جبکہ طلحہ کے وقلہ کا یہ کہنا تھا کہ طلحہ اس وقت جو ہے اسے سیشن عدالت سے اسے زمانت حاصل کر دیا ہے لہذا عدالت اسے جیل بجوا دیا ہے جو ہے وہ رہا کرے اس پر عدالت نے جو ہے یہ عدائت کی ہے کہ ملزم جس کے بعد جو ہے وہ عدالت اسے فیصلہ کرے گی کہ آیا طلحہ کو جیل بجوا دیا جائے یا جو کہ اگر وہ زمانت پر ہے تو اسے واپس اس کے وقلہ کے ساتھ اس کے گھر بجوا دیا جائے زمانت کی جو کوپی ہے وہ عدالت کو پیش کی جائے اس کے بعد ہی عدالت فیصلہ کرے گی کہ جس معنی رمان پر جیل بجوایا جائے یا پھر طلحہ کو رہا کر دیا جائے بہت شکریہ عابد آپ کا خبروں میں سے لالت نہیں اسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اے آر وائی نیوز